دنیا نہیں کہہ رہی ہے بلکہ پاکستان کے لوگ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستانی آرمی نے دنیا بھر کے ممالک میں دنیا بھر میں دہشتگرہی کے واقعات کیے اپنے ذاتی مقاسد کے لیے اور آج وہ اپنی قوم کو ہی بیچ رہے ہیں اپنے ہی ملک میں دہشت گردانہ واقعات کو انجام دے رہے ہیں چند پینسو کے لیے اور دنیا بر کے ساتھ ساتھ پاکستانی پاکستان کے لاکھوں کروڑوں لوگ اپنے ہی پاکستانی آرمی پر لانتیں بیج رہے ہیں وہاں کے پاکستانی آرمی چیپ آسو منیر پر لانتیں بیج رہے ہیں اس طرح کیسے دنیا بر کے ساتھ ساتھ جہاں پر پاکستانی آرمی پر لانتیں ہو رہی ہیں وہی پہ اس وقت کشمیر سے بھی بیشمار لانتیں جو ہیں وہ پاکستانی آرمی پر بیجی جا رہی ہیں جیسے کی میرے آن لائن ایڈیٹر جعوید لون مجھے اشارہ کر رہے ہیں اور میری سکرین پر مجھے دکھا رہے ہیں کہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ فون کے ذریعے ہیں ایمیلز کے ذریعے ہیں اور سوشل میڈیا پر جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی وہاں پر اپنے کومنٹس کے ذریعے جو ہیں وہ یہ بات لکھ رہے ہیں کہ پاکستانی آرمی پر جو ہیں بیشمار لانتیں ہیں جنہوں نے اپنی ہی قوم کا سودا کر دیا ایک ایسی آرمی جو اس سے پہلے دنیا بر میں دہشتگردی کے لیے مانی جاتی تھی دہشتگردی کا عمل کرواتے تھے جہاں تک کہ انہوں نے کشمیر میں بھی رخنا ڈال دیا اور یہاں پہ بھی دہشتگردی کے واقعات میں آج بھی وہ ملجوس رہتے ہیں اور آج وہ اپنے ہی ملک میں کچھ چند ڈالر کے لیے چند پیسوں کے لیے اپنے ملک کا سودا کر رہے ہیں اپنے جو لوگ کروڑ لوگ جنہوں نے ووٹ دیا امران خان کو اس کے خلاف کام کر رہی ہے اور ایک کڑپتلی سرکار چاہتی ہے وہاں پہ نواز شریف کے روپ میں تو اس طریقے سے دنیا بھر کے ساتھ ساتھ لاکھوں کروڑ لوگ کشمیر سے بھی پاکستانی آرمی پر لانتیں اس وقت بیج رہے ہیں